موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبنا نیوز سے پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک میں ہوں آپ کا مزبان شوکت حسن اور میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر سید علیم کر دی سب آپ مائرے تعلیم بھی ہیں اور ایک اچھے سماجی ورکر بھی ہیں سماجیات پر خاصہ عبور ہے اس حوالے سے ہم مختلف پروگرموں میں آپ کو انوائیڈ کرتے ہیں اور ہم پوشت کرتے ہیں کہ جو عوام سے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جو لوگوں کے مطلق انفارمیشن پہنچانے میں اس میں ہم آپ سے اسپیشلی گفتگو کرتے ہیں آج کل جب ہم پروگرم ریکارڈ کر رہے ہیں تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو کنڈیشن ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان بھی ہیں پینک ہو رہے ہیں خوف زیادہ بھی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کرونا وائرس ہے یہ بیماری ضرور ہے لیکن اتنی بھی خطرناک نہیں ہے کہ آپ بلکل جو ہے اس کو بیماری سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ اس بیماری کا شکار ہوگے یا خوف میں مبتلا ہوگے اپنے آپ کو پریشان کریں البتہ اس کی یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ اس کی ابھی یہاں تک کوئی ویکسین تیار نہیں لیکن ایک ویکسین ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا ایک علاج اس کا موجود ہے ہمارے پاس اور وہ ہے اتیاط اگر ہم اتیاط کریں تو یقین ان اس سے بیچ سکتے ہیں آپ کو جو بھی انتظمیہ کی طرف سے جو ادایات جاری ہوتی ہیں جو جو کچھ بتایا جاتا ہے آپ کوش کریں کہ ان کو فالو کریں تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ جو لوگ پینک ہو رہے ہیں پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح فیس کرنا چاہیے جی شکوت حسین میں سب سے پہلے آپ کا لیبرا نیٹورک میڈیا سنٹر باگ انتظامیہ کا مشکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جو لوگوں کی ایویرنیس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے جو پروڈامات چل رہے ہیں آپ جو قوم کر رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں شکوت حسین دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس کی شکل میں ایک وبا جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہے ہیں اس مرحلے پہ ہماری حکموت جو ہے ہماری انتظامیہ جو ہے وہ یقیناً بہت اچھے میز لے رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے اپنی اورینٹیشن میں اپنی گھتو میں یہ بات کی ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ رہے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر یہ ایوئینیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطرناک ضرور ہے لیکن یہ احتیاط سے اسے ہم بچا بھی جا سکتا ہے اور ہمارے سامنے جو ہے خوشکسمتی سے دنیا کا ایکسپیئنس موجود ہے بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک دوست ملک چائنہ کا چائنہ کا ایک تجربہ سیکسس ٹوری موجود ہے بلکل ایک سیکسس ٹوری جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے چائنہ کے اس صوبے میں جہاں دوہان میں جب یہ وائرس پھیلا اور آٹھ یا نو کروڑ آبادی کا وہ شہر ہے اور کس طرح سے انہوں نے وہاں اور کم وقت میں انہوں نے اس کو کنٹور کر لیا تو یقینا نہیں یہ امارلی ایک بڑی انکاریجنگ اور سیکسس ٹوری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس اٹلی کی بھی مثال موجود ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے چکے اس کو لائٹ لیا شروع شروع میں آج بھی میں بعض اوقات جب سوچل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی مزاق والی میسیج دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز پہ مزاق کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی سرعد نہیں ہے اور اس نے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت کرپچر کر لینا ہے تو اس کو مزاق کے طور پہ خدارہ نہ لیں اور بالکل احتیاط بھی کریں اور دوسروں کی بھی حصلا صحیح بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو مہین چیز ہے کہ جو بھی ادایات افاظتی جو سفٹی میر دیے جا رہے ہیں ان کو ضرور فالو کریں جی شکرد حسین نے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے پڑھتا ہوں کہ دیکھیں چائنہ نے تو جو پروٹیکٹی میجر لی وہاں کی عوام نے ان کا برپور ساتھ دیا جو سب سے بڑی کامیابی تھی کامیابی جو یہ ہوئی کہ وہاں کی جو پبلک ہے اس نے اس کو اس آنرشپ کو لیا کہ یہ بہت ہی بہت ذمہ داری ہے ہماری صحیح اور انہوں نے حکومت کی ادایات پہ عمل کیا اور وہاں ساتھ دیا جی جی اسے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اٹلی کی پوزیشن ہمارے سامنے موجود ہے وہاں لوگوں نے چیز کو کیو لیا اور اس کو نان سیریسلی انہوں نے اس کو لیا اور جو ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہمیں گومیٹ بھی بے پاس نظر آ رہی ہے صحیح تو یہ اتنا سپائک ہو گیا کہ اب وہاں گومیٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی یعنی پریشانی کا اور وہاں کیا صورت آل ہے وہ میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں صحیح اور یہ ہمارے لیے کہ بہت ہی عبرتناک سٹوری ہے صحیح تو شہود حسین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہمارے ملک میں آ گئی جی اب ہمیں اتنا زیادہ خوفزادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ریسپانسیبل ہونے کی ضرورت ہے یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں خوفزادہ ہونے سے ہیڈ کیر جو ہے وہ ذمہ دار ذمہ داری کا ثبوت دینے ہر شخص ایک ریسپانسیبل نیشن کا ثبوت دینے صحیح بات ہے اور یہ چیز طبیح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک کولیکٹیو افورٹس کریں صحیح ہے اور اس آنرشپ کو لیں دیکھیں دوسرے آدمی کو قائل کریں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمت سندھ جو ہے وہ جو صبحی گومیٹ ہے وہ اچھ ادایہ جاری کر رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ تین دن تک لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور آج ہم آج میڈیا میں دیکھ رہے ہیں بلکل سلف آئیسولیشن میں یا کورنٹائن میں اپنے آپ کو رکھیں لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس کو بلکل نون سیریسلی لے رہے ہیں بلکل سیریسلی ہیں ہمارے لوگ یعنی وہ اس کو جو ہنا وہ سیریسلی لے نہیں رہے تو شکت حسین اگر یہ ہمارے یہ اپروچ رہی تو پھر تو ہمارا اللہ یہ حفظ ہے اس لیے کہ ہم تو اس طرح کا کوئی نیشن تو ہے نہیں ہم کوئی ہمارے پاس اس طرح کی میڈیکیشن کی فیسلیٹیز نہیں شکت حسین بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ چلیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کسی گورمٹ کو بلیم کریں گے کسی ادارے کو بلیم کر دیں گے ہیلتھ والوں کو انتظامیہ کو دوسرے کو تیزرے کو اب یہاں جو کانڈیشن ہے جس سیچویشن میں ہم ہیں یہاں پہ آپ صرف کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے آپ خود پہلے سب سے پہلے آپ کہیں باہر سے آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن کے لیے پیش کریں آپ نے کہیں وزٹ کیا آپ کے کسی آدمی نے وزٹ کیا ہے کوئی باہر سے یعنی یہ سیچویشن ہے کہ پاکستان سے بھی کوئی اگر آیا ہے تو آپ کم از کم یہ کوش کریں کہ اس کو آئیسولیشن میں بھیج دیں چونکہ تمام سیٹر بنا دیے گئے ہیں پورے آزاد کشمیر کے تمام ڈسٹرک میں ریسٹ ہاؤس لے لیے گئے اٹلز لیے جا رہے ہیں بڑی بڑی جگل لی جا رہی ہے تو آپ نے آپ کو پیش کریں اس میں کوئی وہاں پہ آپ کو سیفٹی کیٹ مہیا کریں گے دیکھیں شکت حسین یہ یہی بات ہے یہ کولیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہے صحیح اور یہ نیس کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ بات ہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ فوسدہ نہ ہوں اس میں اتیاد کریں بہت بہت جیسے شروعوں میں آپ نے بات کی کہ وہ کہتا ہے نا کہ کیئر بیٹر دین کیور صحیح کہ پریز علاج سے بہتر ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بات کی کہ ہم اس طرح کا کوئی ڈیویلپ نیشن نہیں ہے ہم بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس طرح کی میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے ریسورسیز ہیں کہ ہم اتنے ایک بلک کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ میڈیکیشن کر سکتے جب یہ ایک صورت عالم ہمارے سامنے ہے اور اس صورت عالم میں ہم نے یہ کوئی حکومت کی اکیلی ذمہ داری نہیں یہ منیجمیٹ کی یا اتضامیہ کی ایک آدمی تائنات نہیں ہو سکتا اس مرحلے پہ ابھی دیکھیں میں پاک آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی امری چیف آف آرمی سٹاو نے انہوں نے جناب اپنی جو فورسیز اس کو پورے گت پورا جو ہے نا وہ یہ رسپانسیبیلیٹی ان کو آرڈر دے دیئے کہ وہ سیول ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملکے ساتھ کھڑے ہوں بلکل یہ بہت اور آپ یہ دیکھیں کہ ایمان ہمارے باغ میں آپ دیکھیں ہمارے برگیٹ مردر جناب ندیم شرف صاحب نے انہوں نے بڑا اچھا میسیج میں بار بار انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے تمام سٹیک آلڈرز کو بلا کے جو ضروری میجز لینے کے لیے جو انسٹریکشن دینی تھی جو اپنا سروسی پیش کرنا تھی وہ کی ہیں اور اپنا اچھا میسیج جو آج کل میں سن رہا ہوتا ہوں آپ کے لیبرا پہ انہوں نے دیا یہ ایک انٹریبیشن ہے بڑا انٹریبیشن ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤ کہ چونکہ دو تین میٹنگز ہمیں اٹھنڈ کرنے کا موقع ملا تمام ادارے محکمہ صحت کے جو ذمہ دارانے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں پولیس اپنے طور پہ برپور آج سے چونکہ پاکستان کے تمام راستوں جب ہم پروگرام ریکارڈ کریں تو پاکستان کے تمام راستوں کے لیے پیبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے آج سے ہی بزار میں بیوٹی پارلرز اور امام ان کو بند کیے جا رہا ہے ساتھ ہی تاجروں کو یہ عدیت کی جا رہی ہے کہ وہ چھے بجے کے بعد جو ہے نا وہ تمام ار قسم کے کاروبار جو ہے وہ بند کر دیں تو یہ تھوڑا ستاون کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں شکرد حسین بالکل ہے یہ جکتی مہیر لی جا رہی ہے نا یہ تو مطلب یہ تو وقتی ضرورت بھی ہیں اور یہ اکیلی کوئی میں نے کہا کہ کسی ایک بندی کا رول نہیں ہے کسی ایک اورنیزیشن کا رول نہیں ہے کسی خوابو جو ہے نا وہ تاجر ہے خوابو جو ہے جو بھی جس اسیس میں بھی ہے صحیح وہ اب یہ جو نا ہم نے اس کا رول ادا کرنا ہے اب دیکھیں شکرد حسین میں ٹھیکا کہ اب محکم و صحت والے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو گھر سے نکلیں تو آپ یہ پروٹیکٹی میز لیں جب گھر واپس جائیں تو آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھنے کی کوشش کریں صحیح بات ہے اور غیر ضروری نکلیں غیر ضروری نہ نکلیں صحیح لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب ابھی تک ہمارے اندر وہ رسپانسیبیلٹی نہیں آ رہی ہے لوگ اس کے ڈائر کونسیکنسی سے شکرد حسین ابھی آگا نہیں بلکل نہیں آگا اور میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی آجی فلام اور ہمارے ایک اور بڑا کونسپٹ کہ جو جو ہوگا دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا مر رہا ہوا تو مر جائیں گے زندہ ہونا ہوا تو زندہ ہو جائیں گے بھئی خدا کے بندوں خدارہ آپ لوگوں سے ہم رہے درخواست کرتے ہیں خدا کی ذات پہ کس کو یقین نہیں ہے سب یقین کرتے ہیں لیکن خدا سے رحمت کی درخواست کریں خدا سے جو ہے نا اپیل کریں اس سے بچنے کی دعا کریں صرف یہ کہہ دے نا کہ جی اچھا چلیں جو ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ باقیوں کو تو متاثر کریں گے ہی کریں گے لیکن آپ کی اپنی فیملی اس سے متاثر ہوگی دیکھیں شکر تو صحیح جو سوشل ڈیسٹینس کی بات کی جا رہی ہے بار بار یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہیں جتنی گیزی کام ہوگی صحیح ہے جتنا کراوڈ کام ہوگا اتنے اس کو اس کو سپریڈ آؤٹ انہیں میں مشکل پیش آئے گی یہ کنٹینجیس ہے اور یہ ایک وائرل 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 ڈیزیز ہے صحیح ہے اور یہ یہ جتنا تیزی کے ساتھ سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کی اس کے لیے یہ جو پروٹیکٹی میئرز یہی ہیں یہ پریونٹی میئرز ہیں صحیح ہے کہ آپ ڈیسٹنس رکھیں اور لوگوں سے دیکھیں آت ملان سے گریز کریں صحیح ہے یہ بات دروس ہے کہ جب جو ڈبلی ایچو والے یہ ہمیں ڈیریکشن دے رہے ہیں جو والڈ آرت ہرنائزیشن والے ہمیں ڈیریکشن دے رہے ہیں کہ یہ میئرز لیں ہماری حکم جو ہے وہ ہاتھ بار بار دوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس لیے یہ ہمیں سیو کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی کو ساہ اپنے گھر کو اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے تو یہ دانہ خاصتہ شکرد حسین جس طرح کا ہماری سوسائٹی کا ایک مائٹ سٹ جا رہا ہے لوگ اس کو جو اس ایٹیچوڈ کو چینج کریں اس بینٹ آف مائٹ کو چینج کریں اور لوگ اس بات کو سیریسلی لیں کہ یہ جو وبا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اس سے ہماری جو ہے نا وہ زندگی خطرے میں ہیں اور ہماری اکانومی تو ہے ہی ہے ہماری لائف خطرے میں ہے اگر لائف نہیں ہے تو باقی ساری جیزیں تو کوئی حسین نہیں رکھتی تو اس مرالے پہ دیکھیں آپ کے سامنے حکمت نے بڑا اچھا سٹیپ یہ لیا کہ انہوں نے جو ابھی جو بیلنلہ صوبائی جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کو بھی انہوں نے کم کر دیا مارکس کے لیے بھی ٹائم سکیجول دے دیا اور اس طرح ہوتلنگ پہ بھی جو انہیں پابندی لگا دیا شادیوں پہ پابندی لگا دیا شادی آل بند کر دیا جو جہاں چانسز تھے کہ یہ سپریٹ آؤٹ زیادہ ہوگا اس کے آؤٹ بریک انہیں کے زیادہ چانسز تھے وہاں اس کو کانٹرل کرنے کے لیے میجز دیئے تو شوکت حسین آپ بھی دیکھیں کہ ایک اور بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کا حکمت پاکستان اور حکمت آزاز کشمیر دونوں کا ایک بڑا وائز ڈیسین یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی جو تعلیمی ادارے تھے ان کو شارٹ سی بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ لگے گا پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں تائم تو ٹاک خوش آمدید کہتے ہیں پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں تائم تو ٹاک نیوز میں ہوں آپ کا میز بہت شوکت اسے ہیں پروفیسر سید علیم گردے سب موجود ہیں کرونا وائرس کے والے سے بات ہو رہی ہے اچھا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو لائٹ اس لیے نہ لیں کہ اس میں نہ صرف آپ کی اپنی زندگی خطرے میں ہے بلکہ آپ کے خوندان کی آپ کے بچوں کی آپ کے گھر والوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے آپ جب کبھی کئی سے باہر سے اگر آ رہے ہیں کئی دور سے آپ آئے ہیں تو آپ کوش کریں گے آپ کو اپنے آپ کو آئیسولیشن میں جانا کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے وہاں پہ جسٹ آپ کو چک کیا جائے گا اور آپ کی بھی سیفٹی ہوگی اور آپ کی فیملی کی اور پوری سوسائٹی کی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ دوسروں کو بھی بچائیں گے تو پروفیسر علیم کردے صاحب دیکھیں سکولوں میں چھوٹیاں کر دی گئی بچوں کو چونکہ بچے کیا نہیں کرتے اور آپ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بچے گراؤنڈوں میں ناچ رہے آگے پیچھے باغ رہے تو میں چاہوں گا کہ چونکہ اکثر ہم بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کی کیر اس پوزیشن میں کیسے کی جائے اور کیا کیا جائے شکت حسین میں اس طرف آپ کی بات کو تھوڑا سا دسکرس کرتا ہوں لیکن میں یہ بات کہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی پریکاشنری میجز دی جا رہی ہے یہ دنیا دی طور پر ہماری سیفٹی کے لیے صحیح ہے یہ یہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے تو اس میں ہر بندے کو یہ رسپانسیبلیٹی لینی پڑے گی اور ایک کولیکٹیو تھنکنگ ہماری ایک نیشنل تھنکنگ ہونی چاہیے وہ نیشنل تھنکنگ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آئے باہر سے آیا ہے تو اگر آپ کے نوٹس میں آئے تو آپ اس کو متعلقہ آثورٹی کے نوٹس میں لائیں صحیح بات ہے کہ فلان بندہ جو ہے یہ چونکہ یہ احسان ہے اس قوم پہ یہ کمیونٹی پہ احسان ہے یہ کوئی مطلب ہے اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی گھر کا آدمی بھی ہے اگر وہ آپ پہ یہ سمجھ تھے کہ وہ تو بالکل جو ہے وہ متعلقہ اداروں کو انفارم کر دیا جائے کہ یہ بندہ ہمارے پاس نیا آیا ہے اس کمیونٹی کے اندر نیا آیا ہے جی جی اور لہذا یہ فلان جگہ سے آیا ہے لہذا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ میں بھی کہ یہ اس میں جو انفیکٹی ڈو صحیح ہے یہ وارث انفیکٹی ڈو لہذا اس کو جو ہے نا وہ دیکھے یہ میں شوکد سین نے ایک باز روڑی تھی آپ نے یہ جو بات کی ہے بچیوں کے حوالے سے شوکد سین گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا اس لیے کہ زیادہ جو ہمارے ہاں کراؤڈ ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل تھا کہ بچیوں کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا اور یہ بلکل درست آپ نے کہا کہ جناب جو صورتحال ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چھوٹیوں تو کی کہ جناب بچے جو ہیں وہ گروہ کے اندر آئیسولیٹ ہو کے رہ جائیں لیکن بلکل آپ نے درست نشان دی کی ہے کہ ہمیں کھیت اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھیل میدان اور وہ جگہ جو ہے نا وہ عباد نظر آ رہی ہے دیگر اکٹیویٹیز میں شروع کر رکھی ہیں اب دیکھیں اس کو کو سیریس نہیں لے رہا دیکھیں ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بہت دفعہ بچوں کے رائٹس کی بات کی بچہ بچہ ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے وہ اس وہ اس بابا سے جو ہے اس پینڈیمک سے نہیں آ گا ہے ان کے نظرے اس کا کوئی وہ جو ہے نا نہیں ہے لہٰذا ان کو ان کو آئیسولیٹ کرنا ان کو گروہ کے اندر رکھنا ان کے لیے سوٹ آف ایکٹیویٹیز دیزائن کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے انفرچنیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے اور میں اس فارم سے اس پلیٹ فارم سے میں والدین سے بہت ہی پوچھوں کو دوسرین میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل بجاہ ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر کنفائن کر کے رکھ دینا آئیسولیٹ کر کے رکھ دینا مشکل عمل ہے مشکل قام ہے لیکن 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 ان کو انگیج کرنا وہ سٹیٹیجیز ڈیزائن کرنا یہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اسازہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے وہ اپنی منیجمنٹ کے ساتھ سکول انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ان بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کروائیں صحیح بات ہے تاکہ ان کو گھر کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کا سکیجول دیا جائے اس طرح کا ٹائم ٹیبل دیا جائے کہ وہ میکسیم عملی ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگے رہے ہیں صحیح بات یہ بہت ضروری بات ہے بلکل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو آپ کے پاس جائش ہے آپ کے پاس یقینا یہ کوئی اتنی بڑا بڑی ایکٹیویٹیز نہیں ہے صحیح بات ہے گھر کے اندر آپ ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں صحیح بات ہے والدیں جو چونکہ ماہیں زیادہ گھر میں ہوتی ہیں وہ ان کو کوئی انٹریسٹنگ ایویٹس ایسے گھر کے اندر پروموٹ کریں اور پھر جو لوگ دیکھیں ابھی تو زیادہ تیر آئیسولیشن کی بات کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمپل آپارچنیٹی ہے اون لوگوں کے لیے جو پڑھا سا پڑھائی کے طرف جن کا روجان ہے جو پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی رکھتے وہ اپنی اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں پروموٹ کریں اپنی کیپیسٹی بیلڈنگ میں اپنا جو ہے نا وہ اسازہ بالخصوص وہ اپنا رول ادا ان کو لیے اپارچنیٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی کیپیسٹی بیلڈنگ کریں تو بچوں کو پروٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہ لیس ایمیون ہے ان کی جو ایمینٹی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے اور اگر خدانہ خاصتہ وہ اس کا ایفیکٹ ہوگے تو پھر ان کی جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ ساری جو رسپونسیبیلیٹی ہے یہ میں نے دوبارہ وہ بات ہو رہا ہوں کہ یہ ہر ایک ہی انڈیویجیویل رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ بچیوں کو جو ہے نا وہ اس مرحلے پہ ایک اور جو بڑا شنگتہ صاحب بڑا پرابلم ہو یہ کہ ہم میں جو ریومرز ہوتی ہیں بلا وجہ کی یہ پینک کرتی ہے ایک تیریفائیڈ سیچویشن کو یہ ہو گیا جیسے مطلب ریٹنگ لگی ہوئی ہے ہم میں ہمارا میڈیا بھی بات اوقات وہ بھی جو ہے نا وہ فیک قسم کی سٹوریز بات اوقات چلنا شروع ہو جاتی ہے اس میں زیادہ سوشل میڈیا اور دوسری میڈیا پہ کہ جناب میں یہ ہو گیا اپنا ہو گیا تو میرے خیال ہے کہ میں جو ایس او پیز تیہ کی ہیں پیمرہ نے کی ہیں ابھی یہ جو ہمارے کال پرائیم سٹر صاحب نے بھی یہ پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے حکمت حضاد کشمی نے بھی یہ چیزیں فارو اس کو فارو قدر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جو افیشل آپ کے پاک کوئی سٹیٹمیٹ آتی ہے وہ کریڈیبل ہے نہ کہ کوئی فیک قسم کی سٹوری جسے یوں اینڈ کرائے ہو جسے ایک پینک کریٹ ہو یہ جو جو ہے نا جب آپ فیر اور پین میں رہیں گے نا ایک پینک اور فیر جو ہے نا یہ زیادہ یہ ڈیزاسٹر ہے یہ بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ بڑا ڈیزاسٹر ہے اس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور ہیں جو کریڈیبل نیوز ہیں انہی پہ انہیں سار کرنا چاہیے اور پھر جو ویکٹن فو ویکٹن ڈیریکشنز ان کو منیجمنٹ کی طرف سے ڈیسنگ منیجمنٹ کی طرف سے ہماری زلائی انتظامیہ کے طرف سے یا ہماری گورنمنٹ کے طرف سے جاری ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے ہیں بھی لوگ اس بات کو بڑا کیی ہو لے رہے ہیں کہ جناب کوئی وہ دیکھیں جی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے یہ کچھ بجائے ہیں جی زندگی اور موت کے اختیار میں ہے اس میں تو ہمارا ایمان ہے ہماری تو ایمان ہی ہمارہ ایمان ہی رہی ہے کہ جو زندگی اور موت اللہ کے طرف سے Nós basket سجها ہے لیکن کیا ہمھیں ہماری بھی کوÉن band teamیلٹی تو ہے نا جب ہمارے خد سکار بنائی گیا جل بہن ہے جب ہمیں یہ اختیار دیا گیا کہ ہم اتیاد کریں یہ تو ہمارے اختیار ہاتھ دونا تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے اور اپنے چہروں کو ڈامپ کے رکھنا تو ہمارے اختیار میں ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تو پھر آپ جو نقصان کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنا ذاتی کرتے ہیں بلکہ ایک کمیلٹی کا پوری سوسائٹی کا پوری قوم کا نقصان کرتے ہیں تو شبود حسین یہ ابھی لوگ اس کے ڈائیٹ جو ریزلٹس ہیں کانسوکنسیز ہیں وہ اگر میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹلی کے اندر دیکھیں کہ ان لوگوں نے بھی اس آنرشپ کو نہیں لیا انہوں نے بھی اس بات کو کیو لیا انہوں نے بھی اس کو مطلب ہے جو ہے نا اور اسی طرح اور بہت سارے ممالک میں جیسے مطلب ہم خود ابھی تک جس طرح سے مائنڈ سیٹ سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہے کہ لوگ اس کو کیو لے رہے ہیں لیکن شوقت حسین آہ اللہ میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کسی آزمائی سے محفوظ رکھے بڑے کمزور سے لوگیں اور ہم سچی بات یہ ہے کہ اللہ اور آہ جو ہے نا اللہ سے دعا گوئے کہ وہ اسے ہمیں جو ہے نا وہ کسی آزمائی سے محفوظ رکھے تو شوقت حسین اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو ساری کمیونیٹی کو ہر بندے کو کوئی بندہ اگر میں اکثر لوگوں کو جو بھی مجھے ملتے ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں میں انڈیویجویلی تو اپنے دور پر جو ہم بات کرتے رہے ہیں لیکن اس کو پڑا لوگ پڑا الفیل کرتے ہیں کہ آپ آتھ نہیں ملاتے جی مطلب لوگوں سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے ساری عمر آتھ نہیں ملانا ہے یہ توفان تو گزر جائے تو یہ معاملات ہیں یہ اس میں آپ کی سیلف آئیسولیشن ہے سیلف منفائنمیٹ ہے اگر آپ نے کچھ دنوں کے لیے آپ کی اپنی نیاں دوسرے کی بھی ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو نہیں آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں صحیح بات تو یہ اس طرح کی مائن سیٹ کی شکوت حسین کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر سید علیم گلزی صاحب میں آخر میں پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو میں ضروری طور پر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ بار ہاں یہ بات بار بار آپ کو کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو سیل آئیسولیشن مین کے اپنے آپ کو محتاط رکھیں احتیاط کریں اپنی بھی احتیاط کریں اپنی جو آپ احتیاط کرتے ہیں وہ صرف اپنی نہیں کرتے آپ اپنی فیملی کی بھی احتیاط کرتے ہیں اور اپنے سامنے جو دوسرے آپ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ان کو بھی آپ جو ہیں نو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کراؤڈ سے گریز کریں جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے آت بار بار دوئے کچھ مختلف چیزیں آپ کو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز آتی ہے جی یہ کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا وہ کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا کسی نے کبوتر کا پوٹے کی جلی بتا دی کسی نے جناب صرف گرم پانی بتا دیا کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ سرکہ کھا لے کسی نے آپ کو پیاز کا مشرعہ دے دیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کچھ فوائد ضرور رکھتی ہے لیکن اس کے لیے جو مکمل کہہ رہا ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ جو سلف اپنا آہ سوشل ڈسٹنس ہے اس کو برقرار رکھیں خدارہ جو آپ کو بتا جا رہا ہے جو انتظم یا آپ کو بتا رہی ہے محکمہ صحت جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو فالو کریں ساتھ میں ایک اور ریکوست کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب آئی سولیشن والا سسٹم ہوگا یا آ جزوی لاگ ڈاؤن والا سسٹم ہوگا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ڈیار لگاتے ہیں اور شام کو ان کا چولا جلتا ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ہی اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس موقع پہ خدارہ اس پہ بھی نظر رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ کئی آپ کھونا کھا رہے ہیں تو وہ فاکے کا شکار نہ ہو یہ چونکہ یہی وقت ہے آپ کو بہترین اس صدقے کے بدلے آپ کو اللہ تعالی اس بیماری سے محفوظ رکھے گا اور پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال نہ گئے گا پروفیسر سید علیم دردیزی صاحب کے ساتھ شکر دوسرین ٹائم ٹو ٹاگ میل سے آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ لگے گو س nuncaگر nei ڈیڈیف رکھے رکھے